دیکھ رہے ہیں سیٹیلیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائیس فنکشن پیلس پیرڈائیس فنکشن پیلس محبوب نگر جمعیت علماء کریم نگر زلان آئیب صدر مفتی محمد غیاس مہیددین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے انچارج راجندر راؤ کریم نگر کا نام تبدیل کرنے والے اپنے تبصیرے کو فوری طور پر واپس لینا چاہیے غیاس مہیددین نے کہا راجندر راؤ کے سیکلر پارٹی میں اس طرح کے تبصیرے جاری کرنا کانگریس پارٹی کی شبیہ کو بگاڑنا ہے راجندر راؤ کے تبصیرے کی ہم سخت مدب مت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تاریخی شہروں کے ناموں کو تبدیل کرنا مذہب کا قائز ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس اقلیتوں کی مدد سے اقتدار پر آئی ہے اور راجندر راؤ بی جے پی اور سنگ پریوار کے تقسیم اور حکومت کے ایجنڈے پر عمل پیرا نظر آتے ہیں تاکہ راجندر راؤ کو فوری طور پر اپنے تبصیروں کو وابس دینا چاہیے اور کانگریس قیادت کو اس غلطی کو درست کرنا چاہیے ورنہ آنے والے دنوں میں عوام معاف نہیں کرے گی یہ نہیں بہت بڑے اللہ والے کے نام پر اس شہر کو بسایا گیا ہے اور دنیا جہاں میں اس کی شہرت ہے اب یہ وینشاللہ راجندر صاحب امبیٹ کرنگر رکھا جائے یہ کہہ کر دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کو دلیتوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں جبکہ تاریخ یہ ہے کہ دلیتوں کا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد بہت پرانا ہے راکٹر بابا صاحب امبیٹ کر تو سب سے پہلے ان کو جیتا کر پارلیمنٹ نے بھیجنے کا سہرہ مسلمانوں کے سر جاتا ہے مسلمانوں نے بابا صاحب امبیٹ کر تو بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہی پورے ملک کے اندر ان کی شہرت ہوئی ہے اور بابا صاحب امبیٹ کر ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ملے رہے ہیں اور آگ بھی دلیت مسلم اتحاد بورے ملک کے اندر مشہور ہے اس قسم کے بیانات سے آپس میں انتشار پیدا کرنا لڑانا اور ایک دوسرے کو سامنے لانے کی ایک سازش کر رہے ہیں جناب کی ویل شالہ راج اندر صاحب ہم پرزور مضمت کرتے ہیں کانگریز کے ہائی کمان سے اور لیڈروں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس قسم کے بیانات دے کر براہ کرم کانگریز کی شبیہ کو متاثر نہ کریں کل کے ان کے بیان سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی کانگریز کے لیڈر نہیں بلکہ آر ایسیس کے لیڈر ہیں ہم کسی بھی صورت میں اس بیان کی تائید نہیں کرتے پرزور مضمت کرتے ہیں اور ضرورت پیش آئی تو ہم ان کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے بیان کو واپس لے لے اور وہ اپنے ویڈیو کے اندر مثال دے رہے تھے ریاست اتر پردیش کی میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست اتر پردیش پورے انڈیا کے لیے کوئی مارڈل ریاست نہیں ہے وہاں پر جو چیپ پرشٹر ہے بلڈو در چیپ پرشٹر کے نام سے مشہور ہے اور ان لوگوں نے ترقیاتی کام کی بجائے صرف اور صرف شہروں کے نام بدلے ہیں شہروں کے نام بدلے سے کوئی شہر ترقی نہیں کر جاتا براہ کرام یو پی کی سیاست یہاں چلانے کی کوشش نہ کریں یہ پورا علاقہ امن و آمان کی جگہ ہے گنگا جمنی تحزید کی جگہ ہے یہ اہینو مسلم مل کر رہے تھے ہیں اسی لئے باوجود کوشش کے فرقہ پرست یہاں پر اپنے خدم جمعانے میں ناکام ہوئے ہیں میں پھر مضمت کرتا ہوں جناب انشاءاللہ رجینتر صاحب کی بیان کی امید ہے وہ اپنے بیان کو آپس لے لیں گے